ایک بہت ہی امرجنسی کی صورتحال ہے ساتھی قیدیوں کی منتقلی اور رہائی کے لیے مبینہ طالبان نے گلگت بلتستان کے سینر صوبائی وزیر کرنل ریٹائر عبیداللہ بیک کو اغواہ کر لیا جو لوگ ہیں ان سے مذاکرات جاری ہیں تاحال کوئی پیشرفت نہیں ہوئی ہے جو گورنل ون آف دا منسٹرز آف دا گلگت بلتستان جو گورنمنٹ ہے ٹی ٹی بی نے اس کو اغواہ کر لیا جو ہیں وہ امریکہ گئے ہیں پرائم منسٹر بھی گئے تھے اور ساتھی فورن منسٹر بھی لیکن پھر بھی امریکہ نے ایک ایڈوائزری جو ہے وہ جاری کی اپنے لوگوں کو اپنے سیٹیزنز کو جو کہ پاکستان جاتے ہوئے ذرا احتیاط کریں کڈناپ بھی ہو سکتے ہیں مارا بھی جا سکتا ہے مہینہ طور پر ریول پنڈی جانے کے لیے وہاں سے گزر رہے تھے ناظرین اس وقت اس خبر کو میڈیا پر اتنا اوچھالا نہیں جارا بات نہیں کی جا رہی ہے مجھے نہیں سمجھ کے کیوں نہیں کی جا رہی ہے پتہ نہیں کسی نے ایڈوائز کیا ہوگا ان کو تحریکی طالبان پاکستان جو ہے وہ کتنا زیادہ وہ پاکستان کے اندر گز کے پاکستان کے سیہ سردانہ کو ہوا کر رہے ہیں ان کے مطابق یہ طالبان ہیں ان کے مطابق ان لوگوں کے کچھ مطالبات ہیں اور یہ مطالبات بڑے سخت مطالبات ہیں تو دوستو آپ نے یہ چھوٹا سا کلپ دیکھا پاکستان میں جو کپک کا علاقہ ہے اس میں تحریکی طالبان کافی ایکٹیو ہے اور گلگت بلٹستان جو پی اوکے ہے وہ کپک اور دونوں بلکل سٹے ہوئے ہیں تو اس کے بیچ میں جاتا ہے ایک ہائیوے وہاں سے اگوا کیا گیا ہے بیدیسی ناغریک پاکستانی ریٹائر فوجی اور وہاں کے لوکل عمران خان کی پارٹی کے ایک ایم ایل اے کو مطلب کیڈنیپ کر لیا گیا ہے اور ٹی ڈی پی والوں کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہمارے تم آدمی چھوڑو ہم تمہارا چھوڑیں گے تو اس طریقے کا خوف ہے امریکہ نے اس کو لے کر ایک ایڈوائی ریز جاری کر رہی ہے کہ جتنے بھی بیدیسی ناغریک ہیں وہ جل سے جل پاکستان چھوڑ دیں پہلے یہ پورا کلپ دیکھتے ہیں اس کلپ کو دیکھنے کے بعد کرتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا تو پلیس شاہر کو سبسکر امرجنسی کی صورتحال ہے اور میرے خیال ہے پاکستان کی تاریخ میں اس وقت اس خبر کو میڈیا پر اتنا اوچھالا نہیں جارا بات نہیں کی جاری ہے مجھے نہیں سمجھ کے کیوں نہیں کی جاری ہے یہ بہت بڑا اور بہت سنگین مسئلہ ہے یہ مسلح افراد کون ہے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے وہاں کے لوگوں کے مطابق جن لوگوں کو یرغمال بنایا گیا یا اغواہ کیا گیا ہے ان کے مطابق یہ طالبان ہیں ان کے مطابق ان لوگوں کے کچھ مطالبات ہیں اور یہ مطالبات بڑے سخت مطالبات ہیں اور انہوں نے خود تصدیق کی کیونکہ اس سے پہلے کچھ مسلح افراد نے اس پورے روڈ کو چلاس والے روڈ کو بند کیا بند کرنے کے بعد وہاں پہ گاڑیوں کا ایک جو کہتے ہیں کہ ٹرافک جیم ہو گیا اور اس کے بعد انہوں نے گاڑیوں میں سرچ آپریشن شروع کر دیا اور ایک ریٹائرڈ کرنل جس کی وہ تلاش کر رہے تھے ان کو ڈھونڈا اور اس وقت وہ ان کے قبضے میں موجود ہیں میرے سامنے اس وقت اس خبر کی کچھ تفصیلات ہیں جو کہ میں نے وہاں پہ کچھ ریپورٹر سے میری بات ہوئی ہے اس علاقے کے گلکل بلتستان کے ریپورٹر سے انہوں نے مجھے تفصیل لکھ کے بھیجی ہے میں آپ کو بنو انو پڑھ کے سنانے جاروں ناظرین وہ کہتے ہیں کہ ساتھی قیدیوں کی منتقلی اور رہائی کے لیے مبینہ طالبان نے گلکل بلتستان کے سینر صوبائی وزیر کرنل لٹائرڈ عبیداللہ بیک کو اغوا کر لیا انتظامیہ اور علماء کے اغواکار جو لوگ ہیں ان سے مذاکرات جاری ہیں تاحال کوئی پیشرفت نہیں ہوئی ہے ذرائع کے مطابق ظلہ دی امیر کے علاقے تھک بابوسر میں دوہزار تیرہ کے سانہ نانگا پربت میں سانہ نانگا پربت تھا دوہزار تیرہ میں جب بیس سے زائد نانگا پربت ایک بہت بڑی چوٹی ہے وہاں پہ فارنر آتے ہیں اس چوٹی کو سر کرنے کے لیے تو بیس سے زائد فارنرز کو وہاں پہ جو اس وقت شدت پسند موجود تھے انہوں نے گولیاں مار کے ہلاک کر دیا تھا یہ اس سانے کی بات ہو رہی ہے کہ دوہزار تیرہ کے سانہ نانگا پربت نے ملوث اور بات ازاں رہائی پانے والے شدت پسند کمانڈر حبیب اللہ اور ان کے دیگر ساتھیوں نے آج تھک کے علاقے بابوسر میں مرکزی شہرہ بند کر کے گلگلت کی ایک جیل میں مقید اپنے ساتھی قیدی کو چلاس منتقل کرنے کا مطالبہ کیا وہ کہتے ہیں کہ ہمارے قیدیوں کو یہاں سے دوسرے چلاس منتقل کیا جائے اس طور پر سینر وزیر وہاں کے سبائی وزیر بھی آئیے کرنل لٹائیڈ عبیداللہ بیک مبینہ طور پر ریولپنڈی جانے کے لیے وہاں سے گزر رہے تھے کہ احتجاج کرنے والے مبینہ شدت پسندوں نے انہیں اغوا کر لیا اور ان کی رہائی کے بدلے اپنے ساتھیوں کی چلاس جیل منتقلی کا مطالبہ کیا آزاد ذرائع نے سینر وزیر کے اغوا کی خبر کو درست قرار دیا ہے جبکہ سینر وزیر کے باجوہ صاحب بھی جو ہیں وہ امریکہ گئے میں ہیں پرائم منسٹر بھی گئے تھے اور ساتھی فورن منسٹر بھی لیکن پھر بھی امریکہ نے ایک ایڈفائزری جو ہے وہ جاری کی اپنے لوگوں کو اپنے سیٹیزنز کو جو کہ پاکستان جاتے ہوئے ذرا احتیاط کریں کہ ناب بھی ہو سکتے ہیں مارا بھی جا سکتا ہے آپ کے خیال سے سب کچھ کیا ہو رہا ہے کہ یہ لوگ وہاں گئے کیوں ہیں سب سے پہلے تو یہ سب لوگ وہاں پہ کس لئے حاضری لگا رہے ہیں اور پھر اس قسم کا جو ہے وہ کیوں دیا گیا ہے امریکہ کی طرف سے اپنے سیٹیزنز کو تو آپ کا یہ بنیادی طرف پر جو دوسرا سوال ہے کہ جب پرائم منسٹر بھی جاتے ہیں فورن منسٹر بھی جاتے ہیں چیف دا آمی صاحب جاتے ہیں پھر امریکہ کی طرف سے کیوں ایڈوائزری ٹریول ایڈوائزری آتی ہے دیکھیں یہ ٹریول ایڈوائزری ایک الگ مسئلہ ہے جب پاکستان اور امریکہ گی شکر بھی تھے جب وار آن ٹیرر کے سرسلہ میں پاکستان کو بلینز ڈالر بھی دیے جا رہے تھے تب بھی کوئی امریکہ کی ایسی ٹریول ایڈوائزری نہیں آتی تھی کہ آپ پشاور میں جائیں اور وہاں پہ جا کے قصہ خانی بزار میں جا کے آپ گول کپے کھائیں یا وہاں کئی کڑائی کھائیں تب بھی وہ ٹریول ایڈوائزری کیا کرتے تھے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ حالات تو ٹھیک ہے ہمارے دیش ٹو دیش نیشن ٹو نیشن ٹھیک ہے ہمارے حالات اور ہیں پاکستان ہماری سنتا ہے اور ہم بھی پاکستان کی مدد کرتے ہیں لیکن یہ قصہ خانی بزار میں اگر کوئی امریکی چلا جاتا ہے تو وہاں پہ تو پاکستانی پاکستانیوں کوئی مار دیتے ہیں تو امریکی کو تو بلکل اغوا کریں گے کہ زیادہ وہ دھولر نظر آئیں گے مطبع میں قصہ خانی بزار کی صرف بات نہیں کر رہا اکراس تھا پاکستان میں اس لیے پشابر کی یا کی پی کے کی بات کر رہا ہوں چونکہ اس ٹریول ایڈوائزری میں پلکستان اور کی پی کے کا ذکر ہے اور کی پی کے میں انفرچنیلی جو وار ان ٹیرر کے سلسلہ میں جو اس کے کونسی کوئنسز ہیں وہ بہت خطرناک آئے پجاب بھی اسے کوئی بچا ہوا نہیں ہے سندھ بھی بچا ہوا نہیں ہے لیکن چونکہ بلوچستان اور کی پی کے زیادہ متاثر ہیں میں ڈک سے یہ کہہ رہا ہوں تو مطلب یہ ہے کہ پہلے بھی جب پاکستان کے ساتھ بڑے گی شکر تھے بڑا امدابیں بھی جا رہی تھی تب بھی امریکن تو پیول ایڈوائزری دیا کرتے تھے بھئی آپ نہ جائیں تب بھی یہ تھوڑی کہتے تھے کہ سوات میں جا کے آپ سکینگ کریں ان کو پتا تھا کہ وہاں پہ وہ سارے اس وقت وہ ایک مولانا ہوا کرتے تھے پرانے زمانوں میں جنام ان کا بھوٹ کی پوری کبولی ٹیم تھی وہ کر لیتے تھے تو امریکنز تو تب بھی ایفورڈ نہیں کرتے تھے کہ اپنے سیٹیزنز کو سکینگ کی بات کریں اچھا پھر اس میں ارزو صاحبہ ایک اور بڑی امپورٹن بات ہے وہ بات یہ ہے کہ جب یہ ٹریول ایڈوائزری آتی ہے تو پاکستان کون سے امریکی ایجادہ آتے ہیں تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ نے دیکھا کہ اس طریقے سے پاکستان کے جنرلسٹ ایکسپلین کر رہے تھے کہ اس خبر کو اس طریقے سے دکھایا ہی نہیں جا رہا ہے پاکستان کی میڈیا میں کیوں چھپایا جا رہا ہے basically main reason یہی ہے پاکستان کے لوگ اپنے آپ کو ایسا سمجھتے ہیں کہ بھائی پاکستان ملکل terrorist free country ہے یہ وہ حالانکہ یہ چیز اگر آپ دکھاؤ گے تو definitely اس سے ایک awareness آئے گی سہید locals جو ہے وہ کچھ help کر سکیں but پاکستان ایسے ہی چھپانے کی کوسس کرتا ہے آپ کو پتا ہے حالی میں پاکستان میں انگلینڈ کی cricket team آئی اب یہ خبر اگر دوسرے sources ان کو جائیں گی اب انگلینڈ کی team کو پھر سے آنا ہے اور ان کو پتا چلے گا کہ تحریک طالبان پاکستان ایسے مطلب پاکستان کے ریٹائر فوجیوں کو پاکستان کے current leaders کو ویدیسی ناغریکوں کو قید کر رہی ہے kidnap کر رہی ہے تو پھر مطلب انگلینڈ کی cricket team پر بھی attack ہو سکتا ہے یا کسی بھی دنیا کے جو بھی مطلب ناغریک ہیں پاکستان پر بھی attack ہو سکتا ہے تو پھر معاملہ بگڑتا ہے یا تو پھر آپ کچھ بھی کرو یہ ہو نہیں نہ دو کہ ہم افغانستان میں شریعہ لول آئے افغانستان میں ہم بالکل اسلامی طریقے سے پورا قانون چلائے یہاں پہ عورتوں کو جیسا آپ سین دیکھتے ہو سب ویسے ہی سسٹم ہے اور تحریک تالیبان پاکستان یہ وہی چیزیں چاہتے ہیں پاکستان میں تو تالیبان کو تو کھل کر سپورٹ کیا پاکستانیوں نے کھل کر سپورٹ کیا یار آپ چودہ اگست پندرہ اگست اسی پشلے سال کے آس پاس تالیبان وہاں پر آ چکے تھے جس کو لے کر پاکستان میں ایسے بم پھٹا کے ایسا سیلیبریشن کیا گیا جیسے مانو کی اید آ گئی ہو ان کی اس طریقے کا سیلیبریشن کیا اب بھوکتو بیٹا اب بھوکتو اب وہ تحریک تالیبان اسی کی ایک برانچ ہے وہ اب تمہارے تم کو بھی وہی پیلے گی وہی سب دے گی جو تم چاہتے تھے افغانستان میں وہی چاہتے یہاں پہ بھی آئے گا تو جیسی کرنی ویسی بھرنی والی کہاوت یہاں پر پھولفل ہوتی ہے آپ کو کیا کہنا اس ٹوپیک کے بارے میں پلیز کومنٹ میں اپنی رائے دے چینل کو